موسیقی یہ سبق بابا اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم معصر سے لیا گیا ہے یہ سبق ایک شخصی خاکہ ہے خاکہ ایسی تحریر جس میں کسی شخص کے افکار کردار خوبیوں اور خامیوں کو اس انداز سے واضح کیا جاتا ہے کہ اس شخص کا تعارف بھی ہو جائے اور وہ اس کے سوانے بھی نہ سوانے کا مطلب ہے حالات زندگی اور حالات زندگی لکھنے کے لیے پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام حالات درکار ہوتے ہیں اور اس کے لیے ایک زخیم ایک طویل کتاب چاہیے مگر خاکہ ایک ایسی تحریر ہے جو بہت ہی مختصر ہوتی ہے اور یہ پڑھتے ہی اس شخص کا سارا کردار اس شخص کی ایک تصویر اس شخص کا ایک خاکہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے اور ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ شخص کیسی خوبیوں اور کیسی خامیوں کا حامل تھا عموماً خاکہ میں خامیاں بیان نہیں کی جاتی مگر بہرحال وہ بھی خاکہ کائے حصہ ہوتی ہیں آئیے اب سبق کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں نام دیو مقبرہ رابیہ دورانی اورنگ آباد کے باغ میں اکمالی تھا نیچ ذات ہونے کے باوجود ایک اچھے انسان کی تمام خوبیوں سے آراستہ تھا وہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا اور پودوں کی دیکھ بھال اپنی اولاد کی طرح کرتا تھا اگر کسی پودے کو کچھ ہو جاتا تو اس کی جان پر بن جاتی ہر ممکن کوشش کرتا اور اسے بچا لیتا نام دیو خود بھی صاف ستھرا رہتا اور ایسا ہی اپنے چمن کو رکھتا تھا باغ میں رہ رہ کر اسے کئی جڑی بوٹیوں کی بھی پہچان ہو چکی تھی لہٰذا وہ ان جڑی بوٹیوں سے ارد گرد کے دخات کے بچوں کا مفت علاج بھی کر دیا کرتا تھا ایک مرتبہ جب خوشک سالی کی نوبت آگئی باغ کے تمام مالی پریشان تھے مگر نام دیو کسی بھی طرح دور دراز کسی جوہر سے گدلہ پانی دھو دھو کر لاتا اور پودوں کو دیتا یہی وجہ ہے کہ ان دنوں پورے باغ میں صرف نام دیو مالی کا چمن بھی ہرہ بھرہ دکھائی دیتا تھا اس کی اس بے مثل کارگزاری پر مصنف ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے اس کو انعام بھی دینا چاہا مگر نام دیو نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کو پالنے کا بھی کوئی نام لیتا ہے حالات اچھے ہوں یا برے بچوں کو تو پالنا ہی ہوتا ہے نام دیو ہر کسی سے خوشدلی اور خندہ پیشانی سے ملتا تھا باغ کے دیگر مالی سگریٹ بیڑی کے بھی آتی تھے مگر نام دیو اس قباحت سے دور رہتا اس باغ میں دیگر ممالک سے اعلیٰ تعلیم یافتہ مالی بھی بلوائے گئے تھے مگر نام دیو ان سب سے مختلف تھا وہ پڑا لکھا تو نہیں تھا لیکن کام سے لگاؤ اور سچی محبت کی وجہ سے اس کا کام ہمیشہ سب سے اچھا ہوتا تھا ایک دن وہ حسب معمول پوری لگن اور تندہی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف تھا کہ کہیں سے شہد کی مکھیوں کا ایک غول آتا دکھائی دیا سب مالی ادھر ادھر بھاگ کر چھپ گئے مگر نام دیو کو معلوم ہی نہ ہوا کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے مکھیوں نے بیچارے کو اس قدر کاتا کہ وہ بیدم ہو گیا اس نے اپنے محدود وسائل اور اپنی صلاحیتوں سے ہمیشہ دوسروں کی خدمت ہی کی اس بنا پر دیکھا جائے تو نام دیو کمزاد ہونے کے باوجود نیک بھی تھا اور ایک بڑا انسان بھی نیک بھی تھا موسیقی موسیقی موسیقی